بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے معزز سامعین اکرام سورة مریم کی تلاوت کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں وظیفہ کے طور پر اسے مختلف مقاصد کے لئے پڑھا جاتا ہے یہاں چند ایک مقاصد اور ان کے فوائد پیش ہیں نمبر ایک اولاد کی نعمت کے لئے اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو روزہ نہ سورة مریم کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نمبر دو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات سورة مریم کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے نمبر تین روحانی سکون اور محبت میں اضافے کے لئے معزز سامعین اکرام یہ سورة مریم کو یعنی سورة مریم کو دل کی نرمی اور اللہ کے قریب ہونے کے لئے پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ طریقہ کار ہر روز نماز کے بعد سورة مریم کی تلاوت کریں معزز سامعین اکرام تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں کم از کم چالیس دن تک اس عمل کو جاری رکھیں یعنی چالیس دن تک سورة مریم پڑھا کریں جو بھی کام ہو اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ ہو جائیں گے یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت اور دعا اللہ کی رضا کے لئے ہونی چاہیے اور اس میں خلوص اور یقین ہونا چاہیے سورة مریم کے وظیفے کے حوالے سے مزید رہنمائی کے لئے یہاں کچھ خاص نکات ہیں جو آپ کے لئے مفید ہو سکتے ہیں سورة مریم پڑھنے کا فاتر نمبر ایک پاکیزگی تلاوت سے پہلے وضو کریں اور پاک کپڑوں میں ہوں جس جگہ تلاوت کریں وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے یعنی ناپاک جگہ پر تلاوت نہ کریں نمبر دو نیت تلاوت سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھیں جس مقصد کے لئے پڑھ رہے ہیں اسے دل میں متعین کریں کہ آپ کے دل میں کیا راز ہے آپ کی کیا حاجت ہے اس حاجت کو رکھ کر پڑھیں اپنے دل میں نمبر تین وقت کا تعین فجر کی نماز کے بعد یا رات کی نماز عشاء کے بعد تلاوت کرنا بہتر ہے بہتر سبحان اللہ کوشش کریں کہ ہر روز ایک ہی وقت پر تلاوت کریں تاکہ استقامت قائم رہے اور نمبر چار دعا سورة مریم کی تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی حاجت کے لئے دعا کریں اپنی مشکل اور مقصد اللہ کے سامنے پیش کریں اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد اور پریشنیاں دور کریں یہ دعا خاص کر مغرب یا عشاء کے بعد پڑھیں بہت بہترین ٹائم ہے عشاء اور مغرب کے بعد یا اللہ اس صورت کی برکت سے میری مشکل آسان فرما اور میری دعا کو قبول فروا آمین نمبر پانچ استغفار معزز سامعین اکرام تلاوت کے بعد استغفار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا مغفرت طلب کریں اللہ سے معافی مانگیں نمبر چھے درود شریف تلاوت سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھنا نہ بھولیں ہر حال میں درود شریف پڑھیں مثال کے طور پر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید کچھ اضافی ہدایات صبر اور یقین وظیفہ کرتے وقت صبر اور یقین لکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی صدقہ صدقہ دینا بھی برکت اور قبولیت کے لئے مفید ہے خلوص نیت وظیفہ کرنے میں خلوص نیت بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین صورت مریم کے وظیفے کو حوالے سے صورت مریم کے وظیفے کے حوالے سے مزید تفصیل اور تفصیلی رہنمائی حاضر ہے صورت مریم کے خاص مقاصد اور فوائد نمبر ایک اولاد کے حصول کے لئے بے اولاد جوڑے صورت مریم کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کریں یہ عمل روزہ نہ کریں نمبر دو رزق میں برکت کے لئے رزق میں برکت اور کشادگی کے لئے صورت مریم کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی سب حاجات پوری ہو جائیں گی نمبر تین شفا کے لئے بیماری یا تکلیف کی صورت میں صورت مریم کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا کریں نمبر چار مشکلات کے حل کے لئے زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لئے صورت مریم کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تلاوت کا مزید طریقہ نمبر ایک روزہ نہ تلاوت روزہ نہ فجر یا عشاء کے بعد صورت مریم کی تلاوت کریں معزز سامعین کرام تلاوت کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں نمبر دو دعا کی قبولیت کے لئے تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں کہ دعا کرتے وقت اللہ کی حمد و سنا کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی حاجات پیش کریں اللہ کے سامنے نمبر تین السغفار اور درود شریف معزز سامعین کرام سورت مریم کی تلاوت سے پہلے اور بعد میں تین مرتبہ السغفار کریں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد تما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اِنَّكَ حمیدٌ مجید اہم نکات نمبر ایک استقامت وظیفے کو مستقل مزاجی سے کریں اگر کوئی دن رہ جائے تو دوبارہ اسی جذبے سے شروع کریں نمبر دو اخلاص دل سے تلاوت کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا معزیز سامعین اکرام نمبر تین عظم و یقین اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں اور صبر کے ساتھ اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کریں مخصوص دعائیں معزیز سامعین اکرام اولاد کے لئے ربہ بلی من الصالح ربہ بلی من لدنک ذریتا طیبا انکا سمیح الدعاء سورة آل امران آیت نمبر ارتیس رزق کے لئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک و رزقک الحلال صحت کے لئے اللہم مشفنی بشفائک و دعونی بدوائک و اغنینی بفضلک عم من سواک مشکلات کے حل کے لئے اللہم مکفنی بحلالک ان حرامک و اغنینی بفضلک عم من سواک اللہ تعالیٰ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے آپ اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور آسیاں آسانی عطا فرمائے معزز سامعین اکرام ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریت سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ